برینڈز جتنے بھی ہیں وہ سارے بڑھ دو چکے ہیں اور یہاں کی چوٹو مہاری کی السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع ابھی موسیٰ کی فلائیڈ ہے جی کل چھے بجے کی اور ابھی ہم نکلنے لگے جی فیصلہ باد کو پہلے تو اس کی فلائیڈ ہوتی تھی لاہور سے لیکن ابھی جو ہے وہ فیصلہ باد سے اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں ایک میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ جا رہے ہیں بھائی جعفر جی بیگ ہمیں یہ ان کا بیگ ساتھ ہی ہوتا ہے بلوگن کے لیے تو یہ میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ موسیٰ آتا ہے جو ہی آ جاتا تو پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں موسیٰ شاہ صاحب جو ہیں وہ آ چکے ہیں جی اور ہم نکلنے لگے جی بابا جی ہم نکلیں گھر سے اور ہمارے تو گلے خراب ہیں لیکن موسیٰ جو ہے نا یہ ابھی تک ٹھیک ہے اس کو یہاں سے جو سموسے لے کے دے رہے ہیں یہ بھی خراب ہو جائے نہیں آپ کو خراب ہونے نہیں کرنا ہے آپ نے سفر کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ نکلتے ہیں یہ دیکھیں جی سموسے جو ہیں شاہ صاحب جی آ چکے ہیں جی ادھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فکوڑے بڑا دل کر رہا ہے میرا لیکن افسوس کے آج میں کھا نہیں سکتا ان کو اور نہ یہ کھا سکتے ہیں بھائی جو ہمارے پیچھے ہیں نا تلاش کم شدہ یہ بھی نہیں کھا سکتے ادھر دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو بارش ہوتے ہوئے یہ پکوڑے تو آپ کو پتا ہے بارش میں پکوڑوں کا مزا ہی مزا ہی ہو جاتا دوبارہ تو ہم تو نہیں کھا سکتے جی لیکن یہ ہے کہ میڈیکل سٹور سے ہم بھولیں گے جا کے اس کے بعد جو ہے پھر سفر آگے شروع کریں گے ایک فیصل آباد کا جو ہمارا روڈ ہے نا اس پہ جو بندہ ایک دفعہ چلے جاتا ہے نا جی پھر اس تو نانی یاد آجاتی تڑو کا ڈائی ہے کہ میری نانی تو زندہ ہیں جن کی نہیں ان کو آ جاتی ہے بلکہ تینوں کی نانی جو ہے جو ہیں ہونا زندہ ہیں آپ کی بھی زندہ ہیں ان کی بھی زندہ ہیں ان کی بھی زندہ ہیں ان کی آپ ملے یہ جاپ discriminци ہیں طوaled کی بھی زندہ ہے ہاں جی یہ یہ بات ظوچنے والی ہے جاپفر بھر خبتہ روح جتعلے ہیں جاپر جاپر یہاں شکر کر نا سال پہلے ان زندہ ہیں ہم اس سے بڈی اڈی ہیں نا وہ جاپر ڈائی ہیں جی جنہ صاحب سے کوئی دو ایک ساتھ کرتے ہیں بلکل 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 ماشاءاللہ سیمنٹی سیمنٹی فائیو پلاس ایج ہے جی ان کی کافی ہوچکی لیکن ماشاءاللہ لگتا جانگے ہیں ہمی پھیک ہے جی انشاءاللہ آپ سے ایراستان بات آپ کو وہ بھی اگلے ولوگ میں بتائیں گے ان کا آس لین جی اپی ہم پہنچکے ہیں جی فیصلہ باد اور بارش جی یہاں پہ گاڑیاں ساری جو پہنچکے ہیں اور یہ رکھے والا جو ہے یہ فوٹ پاس پہ گزرائے یہ دیکھو یہ پاری وہ دیکھو بہت برا علاہت ہو چکا یہاں پہ اور بارش جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ یالا باری نے ہمیں لے لیا یہ دیکھیں یہ بندہ آگے بھسا کر دہا بھی شئرہاں شکنے دیکھر کیا ہے جی ڈیو centre جی آہستہ اسلامی جا رہا ہے جی جو کاریاں کے پیچھے لیکن یہ ہے کہ بارش جو بہت زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے جی دیکھ سکتے ہیں جی دیکھتے ہیں جو کاری یہ پانی دیکھے ہیں جی بہت زیادہ پانی ہے اور گاڑیاں جو ہے نا جی ایک دوسری کے پیچھے بس جا رہی ہیں اللہ حافظ ہے بہت زیادہ بارش ہوگی فیصلہ بارش میں قریبا جو ہے وہ پتانجس دنے ہاں جی اتنا ہو چکا ہم جو ہے نا وہ انڈر پاس سے انڈر پاس سے گزر رہے ہیں اور پانی دیکھیں یہ دیکھیں وغیرہ یہاں پہ سارے جو ہے نا بند ہیں یہ دیکھیں یہ وغیرہ ساری انڈر پاس کے نیچے کھڑی ہے ہم پہنچ چکے ہیں جس فیصلہ بار گیلریہ اور یہاں پہ ہم کھائیں گے جی کھانا یہ دیکھیں یہ جی میرے آگے ہیں سید جعفر سان بخاری اور ابھی ہم دون رہے ہیں جی کھانا کھانا میں ملتا ہے جی جعفریہ صاحب کتنے لگے تھے جی بچ گئے ہیں ریکارڈگ نے آگیا ہے ہاں ابھی ہموں پر کھانا دیکھنے گیا تھے جی ہمیں نہیں ملا ابھی نیچے دیکھتے ہیں ابھی ہم کھانے لگے ہیں جی کھانا کیونکہ بھوک بہت لگی رہی تھی تو ہم شام کو جو ہے نا ہوں چل پڑے سے گھر سے ابھی کھانے کا ویٹ ہو رہا ہے موسا گیا ہوا لینے کو لے کے آتا تو کھانا کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ کوئی دیکھتے ہیں اور تو وہاں پر تھوڑا تھا انچار کرتے سٹے کرتے ہیں کیونکہ صبح چھے بجے کی فلائٹ ہے موسا کی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سا میں ہوتا ہے یہ دیکھیں جعفر شاہ صاحب جو ہے نا یہ بھی کھانے کا ویٹی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ان کو مجھ سے بھی زیادہ بھوک لگی ہے بھوک لگی آپ کو بھائی جان دست بج رہے ہیں تو بھوک کیوں نہیں لگے گی شام کا کھانا دست بجی کھانا غصہ مت کریں بس آ رہا ہے کھانا لینے لی ابھی کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں پارکنگ میں کیونکہ گاڑی ہماری باہن پر کھڑی ہے نا دی تو ابھی بس ایک چیز رہتی ہے پہلے ہم نے چل کے میڈیسن لے رہی ہیں کیونکہ میرا گلہ خراب ہے اور اس کے بعد جو ہے چائے پینی ہے اس کے بعد سونا ہے اور بھائی جا فیر یہ دیکھیں یہ اپنی کوپ جو ہے نا جی یہ ساتھ لے کے آئیں ہم نے ایک ہوتل میں پہنچ چکے ہیں جی اور صبح آ چھے بجے موسا کی فلائٹ ہے تب تک جو ہے وہ ہم یہاں پر جو ہے وہ آ ویٹ کریں گے جیسے ہی چھے بجے گے پانچ بجے ہم یہاں سے نکلیں گے موسا کو ائرپورٹ چھوڑیں گے ائرپورٹ چھوڑنے کے بعد جو ہے پھر ہم واپس سائی وال کو نکلیں گے جی تو ابھی یہ آپ پیچھے دے سکتے ہیں میرے بیٹھ یہ روم ہے جی یہاں پہ خیصلہ بات میں ہم رکے ہیں اور بھائی جا فیر جو ہے وہ واش روم ہے جب سے آئے نا ہم تقریباً کوئیس منٹ ہو گئے ہیں وہ واش روم کے اندر ہیں کیونکہ انہوں نے رستے میں سے کوئی عام کہا لیے تھے پیچس لگ گئے تو دوائی لینی پیچس کی تو وہ اندر ہی ہیں جی ابھی جی صبح کے ساڑھے چھے ہو چکے ہیں جی ابھی ہم نے کیا ناشتہ اور اب ہم نکلنے لگیں جی ائرپورٹ کے لیے یہ دیکھیں بھائی جا فیر جو انہوں نے ناشتہ کر لی ہے میری چاہ پڑھی ہے میں نے ابھی پینی ہے باقی یہ ہے کہ ابھی ہم نکلنے لگیں جی ائرپورٹ کے لیے تو انشاءاللہ ائرپورٹ پہنچتے ہیں میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا ائرپورٹ فیصلہ باد کا آپ نے دیکھا جی نہیں جی اچھا بھائی جافر نے بھی ائرپورٹ نہیں دیکھا تو آج فیصلہ باد کا ائرپورٹ دیکھتے ہیں یہ ہے جی فیصلہ باد ائرپورٹ واہ جی واہ چکٹا سا ائرپورٹ ہے جی رش بہت کم ہے کاش کے لاورد میں بھی ایسا ہی ہوتا جافر شاہ صاحب ادھر کھڑے ہیں جی موسا جو ہے وہ گاڑی سے سمان نکال رہا ہے ابھی موسا جانے لگا ہے یہ ہے جی اسلاباز ائرپورٹ یہ موسا جا رہا ہے جی پارکنگ بھی چھوٹی سی ہے اتنی بڑی پارکنگ نہیں ہے لے جی ابھی موسا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ائرپورٹ سے ہم نکل رہے ہیں جی انشاءاللہ دو گھنٹے میں جو ہے وہ سائیوال پہنچے گئے پھر یہاں سے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کلوگ کو پورا دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ رستے بھی ہم بھی آپ کو جو ہے وہ یہ دیکھیں جی جب آپ فیصل آباد کے ائرپورٹ کو جاتے ہیں نا جی یہ فصلوں میں سے ہو کے جانا پڑتا ہے یہ شہر سے کافی دور پڑ جاتا ہے ائرپورٹ جب آپ فیصل آباد میں انٹر ہو جاتے ہیں تقریباً آپ کے چالیس منٹ یہاں بھی لگ جاتے ہیں جی اگر آپ سائیوال سے آ رہے ہیں تو اس سائٹ بھی دیکھیں یہ کالیج ہے اور یہ جی پہنچا ہے ہم سمودی روڈ پہ اور یہاں سے پیٹرول لوا رہے ہیں جی پیٹرول کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ضروری ہے پیٹرول لوا کے بھی ہم جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں سائیوال یہ جی روڈ کی حالت دیکھیں یہاں پہ تیس چالیس اس کے اوپر جو ہے نا جی بلکل بھی آپ گاڑی نہیں لے جا سکتے کیونکہ روڈ بہت غراب ہے یہ دیکھیں جی کتنا گندہ روڈ ہے یہ جگہ جگہ پہ بڑے بڑے کھڑے ہیں یہ ہے جی فیصلہ باد روڈ کی حالت جو سائیوال سے فیصلہ باد کو روڈ آتا ہے حالانکہ یہ مین روڈ ہے جی سائیوال اور ویہاڑی بورا ویہاڑی سے آنے والی ساری ٹریفک جو ہے اسی روڈ سے جاتی ہے فیصلہ باد یہ دیکھیں یہ جی اگر آپ سائیوال سے فیصلہ باد آتے ہیں نا جی تو سائیوال سے جو میڈھالی روڈ نکلتا ہے نا جی وہی فیصلہ باد روڈ ہے اور یہ تقریباً کوئی ایک گھنٹہ پچیس منٹ آپ کو لگتے ہیں اگر روڈ ٹھیک ہو تو ابھی جو کنڈیشن ہے روڈ کی وہ تقریباً جو ہے نا وہ آپ ایسا لگا لیں کہ تین گھنٹے بندے کو لگ جاتے ہیں ابھی جو کنڈیشن ہے اس روڈ سے آتے ہو اور رات کو تو اتنا مشکل ہوتا نا جی ایک تو رات کو اس روڈ پر ٹریفک کم ہوتی ہے باقی جو ہے وہ سپیڈ بھی کم ہو جاتی ہے لوگوں کیونکہ گاڑیوں کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے تو ڈکیٹی وغیرہ جو ہے اس کے چانسیں بڑھ جاتے ہیں میرا تو یہی مشہورہ ہے کہ اگر آپ آ رہے ہیں فیصلہ باد کو رات کو ٹریفل نہ کریں ٹھیک ہے نا جی ملکل ایسا ہی ہے رات کو آپ ٹریفل نہ کریں خطرے سے خالی نہیں ہے ہاں خطرے سے خالی نہیں ہے تو اگر آپ نے فیصلہ باد آپ آ رہے ہیں سائیوال سے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دن کی روشنی میں ٹریفل کریں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے یا گاڑی کو کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ اگر دن ہوگا تو آپ اس کو سوٹ آٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ پس جائیں گے جہاں پہ جی تو ابھی ہم پہنچ رکھیں جگر اور آج کا ولوگ یہاں پہ کرتے ہیں جی ختم انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی